ہماری قوم اوڈ کو بیشتی ہے اوڈ کو بیشنا ایسا ہے گویا کہ انسان اپنے ضمیر کو بیش رہا ہے خصوصاً مسلمان اگر اوڈ بیشتا ہے تو اس کے لئے حرام ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ جو آدمی بلکہ شریفت مسئلے کو مدنے نظر رکھ کر کے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی پیسے لے کر کے اوڈ ڈالتا ہے تو وہ اس کے لئے ایسا ہی حرام ہے جیسے کہ سور کا گوشت کھانا اسلام میں حرام ہے اس سے بھی بتر ہے اگر کوئی آدمی اوڈ پیسے لے کر کے دالتا ہے بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ فلان پارٹی پیسے کم دیری ہم اس کو اوڈ نہیں دیں گے فلان پارٹی پیسے زیادہ دیری ہم اس کو دیں گے یہ انسانیت سے بلکہ جانوروں سے بتر والا عمل ہے کسی بھی پارٹی کا آدمی ہو کوئی لیڈر ہو وہ لیڈر سمجھتا ہے کہ میں پچاس ہزار مجھے ایک لاکھ ملیں گے دو لاکھ ملیں گے وہ یعنی ایک لیڈر آدمی لیڈر آدمی کی لیڈرشپ تو اتنی اونچی ہونی چاہیے اگر کوئی آدمی پچاس ہزار یا ایک لاکھ یا دس لاکھ لے کر کے بھی اپنے آپ کو بیچ رہا ہے تو اس سے بھی گھٹی ہے کوئی انسان نہیں کہ آپ سچے لوگوں کو کون آدمی ہمارے حق میں مفید اور کارامد ہوگا کون آدمی سچا ہوگا جو امت کا درد رکھنے والا ہو آخرت کا درد رکھنے والا ہو جن کو قوم و ملت کی حمدردی ہو ویسے آدمیوں کو آپ جتا کر کے لانے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام ہندوستان کے باشندوں سے چاہے وہ کسی بھی کاشت اور مذہب کا ماننے والا ہو اور خصوصاً کرناٹا کے اسٹیٹ کے ناغریکوں سے اور ان میں بھی خاص کر ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں سے ایک اپیل اور درخواست کرنا چاہتا ہوں یہ دس تاریخ کو جو الیکشن آنے والا ہے اس میں خدارہ خدارہ کوئی فرد ایسا نہیں بچنی چاہیے جو اوٹ نہ ڈالا ہو سارے احباب اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ اوٹ ہمارا آئینی حق کے ساتھ ساتھ میں شرعی حق بھی ہے اور اوٹ کا مطلب ہے گواہی دینا شہادت دینا کہ کون سا آدمی سچا ہے کون سا آدمی امانتدار ہے کون سا آدمی قابل ہے کہ جو قوم کی صحیح معنی میں خدمت کر سکتا ہے اس بات کی گواہی دینا ہے تو اسی لئے میں سارے کرنا ٹک کے باشندوں سے اور عموماً پورے آلہ ور انڈیا کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی الیکشن ہو رہے ہیں امانتداری کے ساتھ پورے پورے طور پر جا کر اوٹنگ میں جا کر کہ اوٹ کرنا ضروری ہے اور رہی دوسری بات ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارا پورا ماحول بنا ہوا ہے ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ ہماری قوم اوٹ کو بیشتی ہے یاد رکھو اوٹ کو بیشنا ہماری قوم کا مطلب پورے کاشک ہر ایک انسان سے کہہ رہا ہوں میں یہ اوٹ کو بیشنا ایسا ہے گویا کہ انسان اپنے زمیر کو بیش رہا ہے اپنے حق اور عدیقار کو بیش رہا ہے کیا ملے گا کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں ایک اوٹ ایک ہزار روپے میں لے لوں گا یا پانچ ہزار دس ہزار میں لے لوں گا اس طرح کی جیس جو سوچتے ہیں عموماً جو عام آدمی ہے اس کو پانچ سو ہزار روپے ایک اوٹ کے لیے لوگ خریدتے ہیں تو گویا کہ یہ آدمی پانچ سال کے لیے اپنے آپ کو بیش رہا ہے اور یہ سمجھو پانچ سال میں کتنے دن آ رہے ہیں تقریباً اٹھارہ سو یا دو ہزار کے آس پاس لگ بگ دن آ رہے ہیں تو اگر کوئی آدمی پانچ سو روپے یا ایک ہزار روپے لے کر کے اوٹ دیتا ہے کسی کو تو اس کی یہ حیثیت ہوئی کہ وہ پچاس پیسے کا یا پچیس پیسے کی ویالیو دن بھر کے رکھتا ہے اتنا گھٹیا انسان گویا کہ وہ ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اور خصوصاً مسلمان اگر اوٹ بیشتا ہے کوئی آدمی پیسے لے کر کے اوٹ دالتا ہے تو وہ اس کے لئے ایسا ہی حرام ہے جیسے کہ سور کا گوشت کھانا اسلام میں حرام ہے اس سے بھی بتر ہے اگر کوئی آدمی اوٹ پیسے لے کر کے دالتا ہے لے کر کے ڈالتا ہے اور کوئی بیچنے والا کوئی آدمی اوٹ کے لئے بھی پیسے دے رہا ہے تو میرے نگاہ میں وہ بھی زلیل ہے کہ وہ گویا کہ انسانوں کو خرید رہا ہے انسان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا میں انسان کو ساری مخلوقات میں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ساری انسانیت کو مخلوقات میں اشرف بنایا ہے پوری مخلوقات میں سب سے عالی وہ اشرف انسان ہے انسان کی کوئی آدمی مول نہیں لگا سکتا کوئی خرید نہیں سکتا اگر کوئی آدمی اپنی گواہی بیشتا ہے اپنی شہادت کا حق بیشتا ہے میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ فلان پارٹی پیسے کم دیری ہم اس کو اٹھنے دیں گے فلان پارٹی پیسے زیادہ دیری ہم اس کو دیں گے یہ انسانیت سے بلکہ جانوروں سے بتر والا عمل ہے جانور سے بھی بتر عمل ہے اس لئے کبھی کوئی نہ کرے اس طرح کی چیز اور ایک دوسری بات یہ تو عام عمومی لوگ ہوتا ہے بہت سارے وہ پارٹیوں کے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا کاریہ کرتا ہو کسی بھی پارٹی کا آدمی ہو کوئی لیڈر ہو وہ لیڈر سمجھتا ہے کہ میں پچاس ہزار مجھے ایک لاکھ ملیں گا دو لاکھ ملیں گے وہ یعنی ایک لیڈر آدمی لیڈر آدمی کی لیڈرشپ تو اتنی اونچی ہونی چاہیے اگر کوئی آدمی پچاس ہزار یا ایک لاکھ یا دس لاکھ لے کر بھی اپنے آپ کو بیچ رہا ہے تو اس سے بھی گھٹیا کوئی انسان نہیں کہ گویا کہ انہیں ایک دن کا مل اپنا ایک پانچ سو یا پچیس روپے لگا رہا ہے پچیس روپے کا اس کا مل ہے اگر دس لاکھ میں بھی بکتا ہے تو پانچ ہزار دن جو ہو رہے ہیں پانچ ہزار دن کا آپ کونٹ کریں کہ ایک آدمی کی حیثیت کیا ہو رہی ہے گویا کہ ایک لیڈر اتنا گیا گزرا اتنا گھٹیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پچیس سے تیس روپے میں بیچ رہا ہے ایک دن کا اندازہ لگا ہے یہ کوئی ہے اس طرح کی حرکت نہ کرے امانتداری کے ساتھ اپنا حق سمجھ کر کے ان لوگوں کو اوڑ دے میں ابھی صاف کہتا ہوں مجھ سے بہت سارے لوگ فون لگا کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا کانگریس کو سپورٹ کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ کیا جی ڈی ایس کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھو بھائی ہم ہمارا ذاتی معاملہ میں ایک مذہبی آدمی ہونے کے ناتے کونسی پارٹی کو سپورٹ کرنا کونسی نہیں میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا البتہ اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اللہ نے تم لوگوں کو بھی سمجھداری دی ہمیں بھی سمجھداری دی اقل مند ہیں ہوشیار ہیں سمجھدار ہیں آپ دیکھو کہ اتنے سالوں سے جب سے ملک آزاد ہوا مسلمان ہوں دے اسی اسٹی ہوں دے او بی سی مینورٹی جتنے بھی کمزور طبقے کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی تھوڑا سا سمجھیں کہ کونسا آدمی ہمارے حق میں کام کیا اور کونسی پارٹی ہمارے حق میں کام کرے گی پارٹی کو نہ ہو تو آپ کینڈیٹ کو دیکھو کہ کونسا کینڈیٹ مسلمانوں کے حق میں یا سی اسٹی کے حق میں جو بھی سیکلر آدمی ہے ان سب کے حق میں کون آدمی کام کا ہے کون بندہ اچھا ہے اس کو دیکھ کر کے اوڈ ڈالو اور اوڈ ڈالنا ضروری سمجھو اس چیز کو میں اپنی خواتین سے بھی کہتا ہوں بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں ہم اوڈ ڈالنے جائیں گے نقاب اٹھایا جائے گا دیکھا جائے گا یہ کوئی شرعی مجبوری ہے آپ اگر ان سے کہو کہ ہم پردے میں رہنے والی ہیں پردے میں رہ کر کے اوڈ ڈالنے کی کوشش کرو لیکن جا کر ڈالو کوشش اگر نہیں وہاں پر دیکھنا ہی مجبوری ہے وہ انہیں دیکھو ضروری مجبور کر رہے ہیں آپ کو تو اتنے حد تک آپ وہاں پر یہ ڈیماند کریں کہ کوئی بھی آپ لیڈی سکول آ کر کے ہمیں بتا دو ہم بتا دیں گے ہمارا فیز بتا دیں گے وہاں پر عورتیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر پولنگ بوت ہوتا ہے وہاں پر عورتوں کو آپ بتا دیا سکتے ہیں میری محترم خواتین سے بھی میں گدارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے کوئی نہ گھر میں بچے اور اگر کوئی باہر دوسری طرف بھی ہوں ان کی بھی ذمہ داری ہوتے ہیں کہ اپنا حق سمجھ کر کے اپنے ذاتی پیسوں سے کوشش کرو آنے کی اپنا ذاتی پیسہ لگا کر کے ہم اپنے حق سے اپنے کوئی بھی نیک اور اچھا بندہ جو قوم کے لئے فیوچر میں سنجیدگی کے ساتھ لے کے چلنے والا ہو اس کو ڈالنے کی کوشش کرو یہ دیکھو کہ کون سا بندہ ہم سب کے حق میں ہے کیوں اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ نائنصافیاں ہوئی کئی مدر ہو گئے کئی معاملین چنگ ہو گئی اور بہت سارے جگہ تو ہمارے ہجاب کا مسئلہ آیا ہمارے کیا ملتے حلال اور حلال کٹ کا مسئلہ آیا جھٹکے کا مسئلہ آیا اور میٹ کا مسئلہ آیا ہر جگہ مسلمان بچےوں کو ٹارگٹ کیا گیا مدد سے پنے والے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا کئی جگہ معاملین چنگ ہو گئی تو جو بھی لوگ ایسے ہیں فستائی طاقتیں ہیں آپ ان سے کوئی بے باق ہو کر کہ ان کی کوئی پرواہ کرے بغیر آپ سچے لوگوں کو کون آدمی ہمارے حق میں مفید اور کارامد ہوگا کون آدمی سچا ہوگا جو امت کا درد رکھنے والا ہو آخرت کا در رکھنے والا ہو جن کو قوم و ملت کی حمدردی ہو ویسے آدمیوں کو آپ جتا کر کے لانے کی کوششیں کریں انشاءاللہ ہم بھی دعائیں کریں گے آپ حضرات بھی دعا کرتے رہو اور محنت کرتے رہو